جناب سپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تاک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت ہر وقت کوشہ ہے اس زمین میں ہماری حکومت نے دانسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کے ہر ظلہ میں جدید سہولیات سے راستہ ایک دانسکول کا قیام عمل میں لائے جائے گا ان سکولوں میں ظلہ بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پرویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر سٹیٹ آو دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال دو ارب پچاس کڑوڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے جناب سپیکر ہماری حکومت کا عظم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے آلہ تعلیم سے محروم نہ رہے اس زمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایڈوکیشن انڈرومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی جس کا اس وقت سولہ ارب پچاس کڑوڑ روپے تک پہنچ چکا ہے جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً چار لاکھ اٹھاون ہزار طلبہ و طالبات آلہ تعلیم اور پیشہ وارانہ تعلیم سے فیض جاب ہو چکے ہیں اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دس کڑوڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہار ایڈوکیشن کے لیے مجموعی طور پر ستنہ ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے ستنہ ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں